لاتانی کہاوت ہے کہ اپنی زندگی میں اگر آپ تبدیلی لانا جاتے ہیں تو اپنی سوچ کو تبدیل کریں جس طریقے سے کسان اگر زمین میں گندم کے بیج ڈالتا ہے تو گندم کی فصل تیار ہوتی ہے کپاس کے بیج ڈالتا ہے تو کپاس کی فصل تیار ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان اپنے ذہن میں ترقی کی سوچ اچھی سوچ کے خیالات بار 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 ان پر لاغو کرے اور ان کو سوچے ان پر عمل کرے تو یقیناً اچھے سوچ کے مالک دنیا میں ظاہر ہوں گے اچھا ہماری سوچ اچھی ہے یا غلط ہے یہ ہم کس طرح ہم اپنے آپ کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھئے گلاس ہے اس میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے تو یقیناً آپ دوست کہیں گے کہ اس میں آدھا گلاس خالی ہے اچھا کچھ دوست یہ بھی کہیں گے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو ہمیں یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے جن دوستوں کا یہ جواب ہے کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے تو وہاں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن تھوڑا منفی سوچ رکھتا ہے اچھا دن دوستوں نے یہ کہا کہ گلاس آدھا برا ہوا ہے تو وہ مصبت سوچ رکھنے والے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی سوچ کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم آیا اچھا سوچتے ہیں غلط سوچتے ہیں منفی سوچتے ہیں مصبت سوچتے ہیں آپ ایسے محول میں رہیے جہاں مصبت خیالات کے لوگ آپ کو اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا زیادہ اچھا سوچیں گے زیادہ اچھا ہوگا ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں مختلف تجربات سے خود کو گزارنا ہوگا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ ایک پیج لے کر آتا ہوں آپ دیکھئے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب جن دوستوں نے سوچا کہ اس میں ہمیں ایک سیاہ داگ نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا منفی سوچ رکھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں جو دوست یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا ایک وائٹ پیج نظر آ رہا ہے وہ مصبت سوچ والے لوگوں میں شامل ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنی سوچوں پر کابو پانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اچھا سوچنے کی ضرورت ہے اچھا اب مجھے ایک واقعہ یاد آیا گیا کہ کلاس ٹیچر اپنی کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور بلیک بورڈ پر چاک سے ایک لائن نکالتے ہیں اس کے بعد تمام سٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس لائن کو چھوٹا کیجئے لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے اور اس کو چھویں گے نہیں اس کو کاٹیں گے نہیں اس کو مٹائیں گے نہیں تمام سٹوڈنٹ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بغیر ہاتھ لگائے بغیر مٹائے بغیر اس کو کاٹے کس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں کچھ ہی لمحوں بعد اس تار دوبارہ بورڈ پر آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ایک دوسری بڑی لائن نکال دیتے ہیں جب وہ بڑی لائن نکالتے ہیں تو جو پہلے بھالی لائن تھی وہ ذرا چھوٹی ہو جاتی ہے لہذا اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے گرانا کی ضرورت نہیں ہے اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے اسے کھیچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بتلنے کی ضرورت ہے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم دوسروں کو گرانے کی جدو جہت میں لگے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہوں گے اپنا نقصان کر رہے ہوں گے سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا اس میں جو کرنا ہے وہ جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا لہٰذا ہمیں دوسروں پر توجہ دینے کی بجائے اپنی ذہنی صلاحیت پر اپنے جسمانی صلاحیت پر اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ انسانی دماغ انسانی دماغ کو آپ جس ڈگر پر چلائیں گے اگر خوشی کے ڈگر پر چلائیں گے تو یہ آپ کو خوشیاں دینا شروع کر دے گا اگر آپ منفی سوچ رکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو مایوسی میں گھیڑتے جائیں گے اور مایوس بنتے جائیں گے تو پھر آپ کا دماغ بھی آپ کو اندھیروں میں لے کر جائے گا زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اس کو جینے کا حق ادا کیجئے اپنے لئے اپنے معاشرے کے لئے اچھی سوچوں کو اچھے لوگوں کو آگے لائیے